الحمد للہ و بالعالمین السلام و السلام و علی نبینا محمد و علی آلہ و اتحابی اجمعین اما بعد مسلم حضرات بات کر رہی ہے تذبر قرآن کی اس طرف کا اس سلسلے میں کیا صحیح قیتات تھا کچھ مثالیں آپ کی صدمت میں پہلے پیش کی جاتی تھی ہیں حضرت مطارف ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدرہ فرماتے ہیں کہ کہ میں رات کو اپنے بیتر پر لے جاتا ہوں تو اتدبر القرآن اور قرآن کے بارے میں تدبر کرتا ہوں اور فکر کرتا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور میں اپنے عمل کو اہل جنت کے عمل پر پیش کرتا ہوں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ جنتی ہیں تو میں اپنے عامال سے ان کا تقابل کرتا ہوں مقابلہ کرتا ہوں کہ لیکن صحیح کہ ان کے عامال اور میرے عامال یہ جیسے ہیں کہ نہیں ہیں فیدہ عامال انت شدیلتن تو میں سباتا ہوں کہ ان کے عامال بہت شخص ہوتے ہیں یعنی ان کا مقابلہ آسان نہیں ہے کیونکہ جب ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ تانو قدیل من اللید ما یعجعون سور زاریات میں تہا گیا وہ بہت کم رات میں سوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ رات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے بارے میں یہ بات کہی گئی دوسری بات یہ کہی گئی کہ قُرْحَاتُ بُرْحَانَكُمْ انْكُمْ انْكُمْ سَاجِقِينَ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو اس میں سب چیزیں ذاتے ہو جاتی ہیں اگر تم اللہ کی محبت پر سچے ہو تو یہ ثابت کرو تمہیں واقعی سچے ہو یعنی دولت سے مقابلہ کرو تو اللہ کی محبت کو آگے بڑھاتے ہو کہ دولت کی محبت کو ایسے اولاد کی محبت سے ایسے گھر والوں کی محبت سے سماج والوں کی محبت سے اپنے نفس کی محبت سے مقابلہ کرنے لے کرو اگر واقعی اللہ کی محبت آگے ہے تو اپنے وقت کے رسم و رواج پر چھوڑ کر نبی کی سنت پر عمل کرو گے اپنے نفس کی خواہشات کو تجھ کر کے اللہ کی محبت پر عمل کر کے جو ہے تجیز پیش کرو گے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا کہ اللہ تعالی نے ہر چھوٹی بڑی بات جتے آزمایا انہیں پورا کر دے اللہ تعالی نے جب ان کی عمر تقریبا اسی سال جیساں بتایا جاتا ہو گئی تو اللہ تعالی نے کہا ختمہ کرو انہیں اسی سال کے عمر میں جو ہے قرحانی سے اپنا ختمہ کر دیا تو آپ سوٹیے کہ ہر چھوٹی بڑی بات سے اللہ تعالی آزماتا ہے اور سب آزمائیت میں اصل کیل ہی دیکھی جاتی کہ آپ کتنے فرما بردار ہیں کتنا حکم مانتے ہیں اور ہمارے آج محمدہ یہ ہے کتاب ہم ایک چھوٹی کی چھوٹی چیز بھی جو ہے نیکے آنے کے لئے تیار میں اگر کوئی آدمی بے نمازی ہے تو آپ کو قرآن حدیث کچھ بھی چھناتے ہو وہ اپنا روئیہ بھی پتے گا اگر کوئی آدمی داہی بڑھاتا ہے تو تحضی تارجید گناہ سے ہے لیکن وہ داہی نہیں گٹھے گا حالانکہ ایک بھی ایک بھی نبی ایسا میں گناہ جس میں داہی کتائی بھی ہو جو ہے چھوٹی بھی جو ہے یا ایسے ہی کہیں کسی بھی صحابیت بارے میں آتا ہے کو داہی بڑھاتے رہے ہو یا کسی بھی امام کے بارے میں آتا ہے کہ داہی بڑھاتے رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت میں جھوٹیں یہ بلکل جھوٹی بات ہے اگر کوئی ضرمندہ ہے تو جھوٹا آدمی رہے کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں پس دور سے محبت کرتا ہوں اور پھر جو ہے وہ داہی بھی نہیں رکھتا ہے ایسے کتنے بھی ناجائز کام ہیں آپ سوچو حرام کام ہیں اگر آدمی کیا نوچ جو اسے اصلاح کرتا ہے یعنی شروع غلطی میں کوئی بات ہو گئی کبھی بھول گیا آدمی زفرت میں پڑ گیا تو یہ گناہ ہو گیا تو ٹھیک ہے لیکن اگر بار بار اسی پر لگا ہوا ہے اور پھر چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو آدمی جھوٹا ہے وہ پھر کامل اس پر ہٹنا رہا ہے تو اہی تہا کہ اللہ کا فرماتا ہے کہ اگر صحیح ہو تو ضرور پر اور ایسے فرمایا کہ کی علم والے اور جدیر علم والے فرابر نہیں ہوتتے ہیں اور نصیحت تو اقر والے ہی پھرتے ہیں تو کہا کہ اس پر بھی میں اپنے آیت اپنے آیت کو پیش کرتا ہوں تو ان سب پر جب پیش کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں تو میں ان میں سامن نہیں یعنی انتہا مقابلہ کرنا اپنے بس کی بات نہیں ہے تب میں اپنے آیت کو اپنے اپنی ذات کو اپنے آیت کو پیش کرتا ہوں اللہ تعالی نے جہنمیوں کے بارے میں کہا ہے مات شہرہ کا تم بھی سکر کہ تم کو جہنم میں کونسی چیز لے گئی تو کہا کہ تب دیبتا ہوں کہ یہ جو جھوٹلانے والے ہیں ہر بات میں جھوٹنا دیتے ہیں جو ہے یہ اللہ کی جو وعدیں ہیں یہ اللہ کی جو حکامات ہیں ان کو مانتی نہیں ہیں تو خیر ان کو چھوڑو الحمدلہ ان میں بھی ہم سامن نہیں ہیں تاکہ کبھی سایت پہ آتا ہوں کہ کہا کہ کچھ دوسرے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں تو مان دیا کہ ہاں ہم بھائی کو نگا رہے ہیں اعتراف کر دیا ہم نے اپنے گناہ کا اور کچھ ان کے اچھے آمان ہیں کچھ بھولے ہیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صحبہ قبول دے گا اور بے شک اللہ برابتنے والا مہربان ہے اس آیت کا سالے نضور یہ ہے کہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم جب غلوے قبول کے لیے نکلنے لگے تو سب پہلے بتا دیا تھا کہ سیاری طرح سب کو چلنا ہے جتنے بھی نوجوان یا جتنے بھی بوہے بھی ہیں جن کو سفر کی طاقت ہے اور جا سکتے ہیں تو ان میں سے کتیوں گھر میں بیٹھنا ہے سب کو چلنا ہے تو الحمدلہ سب طہابہ دے گیا یہ ہوا تھا کہ کھیتی پکتے تیار تھی خجور توڑنے کا موسم آ لیا تھا لیکن کسی دیوار کی پڑھوا نہیں کی کہ میری کھیتی کا کیا ہوگا میرے خجوروں کے درد کا کیا ہوگا ساتھ کر پڑے لیکن جو منافق لوگ تھے وہ نہیں گئے اور ہمیں پہلے سے بہانہ سوچ رکھا تھا اور اور تین مسلمان بھی ایسے تھے جنہوں نے ٹائر مٹول سے کام لیا تھا کہ آگے چلے جائیں گے سوچے ہوئے تھے یعنی انکار نہیں فہم کے دل میں لیکن سوچتی کے بارے نہیں جا تکے تو جب اللہ کے نبی سے ہم روٹ کے تشریف لائے تو جتنے منافقین سے صدائے اور پہانہ یہ شیخ گھو کے رکھات انہوں نے کہے ہمائی تو طبیعت خراب تھی اور ایسی مصیبت تھی وہ ایسی پر جانی تھی اللہ کے نبی نے سب کو ایکسٹیف کر لیا کسی کہ جاؤ جب تمہاری پرنجازی تھی تو کیا کہنا ہے سب ایکسٹیفٹیفل ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو تین مسلمان پہ وہ لوگ آئے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا کہا کہ اللہ کے نبی ہم بھی جھوٹ بولنا چاہے تو بول سکتے ہیں اور ہم بھی جو ہے معاہر ہیں سبان میں یعنی بات بنانے میں کسی سے کم نہیں ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولیں گے تو اللہ تعالی سے تھوڑی بڑھ کے نکل سپائیں گے جو ہے آپ کو جھوٹ بول کے مطمئن کر دیں گے تو اللہ تعالی ہم کو ضلیل کر دیں گے آپ سے تو نکل جائیں گے لیکن اللہ تعالی سے نکلیں گے تو اس لئے ہم پر چائے کا اطراب کرتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت کی یا سکتے تھے لیکن اس کے بعد سکتی کے معاہرے نہیں گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ نے ایک مہینے تک ان کا بائیسات کلا دیا سمان صحابہ سے کہ سماندار کوئی بات نہیں کرے گا تو سلام کرتے ہیں کوئی جواب نہیں دیتا تھا اور کوئی قریب بھی نہیں آتا تھا تو اس طرح کی باتیں تو اللہ تعالی یہ آیت ناظر فرمائی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر دیا یعنی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے اعتراف کر دیا ہے تو ایسے لوگ ہیں جن کے ہاں کچھ اچھے آمار ہیں یعنی پہلے انہوں نے جہاں بھی سرکت کی اللہ کے راہ میں مال بھی خرج کیا ہے اور نیکی کے سب کام کرتے ہیں لیکن اچانک ایک نافرمائی ان سے ہو گئی تو جو ہے یہ دونوں طرح کی باتیں ان میں ہیں تو کیونکہ سرمندہ ہیں اور جو اعتراف کر رہے ہیں اپنے گناہ کا تو گویا اور توبہ بھی کر رہے ہیں اور تو اللہ تعالی اعتراف سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کہتے ہیں ہاں بھائی بڑا گنے گار ہوں لیکن امار نہیں پڑھوں گا بڑا گنے گار ہوں لیکن جو ہے شادی بیان میں اپنی منمالی ہی کروں گا جو ہے اللہ رسول کسی کے میں کمیوں گا نہ مانوں گا تو یہ اعتراف نہیں ہوا یہ تو کیا ہے یہ تو بس ایک طرح کا ملاق ہوا جو ہے اعتراف کی بات یہ ہے کہ بھائی آدمی واقعی سرمندہ ہو اپنی گناہ پر کہاں یہ گناہ ہے اور میں غرط کر چکا ہوں اب نہیں کروں گا تو جب اس طرح کی بات ہو تو وہ بات اللہ تو فائم فرمائی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کے امید ہے اور اللہ سے امید سے مطلب کیا ہوتا ہے یقین جب اللہ کہے کہ امید ہے تو اللہ تعالیٰ کی امید یقین ہوتا ہے تاکہ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توبہ قبول کر دے گا کہ اللہ تعالیٰ پرہ بستے والا نہائیت محلوان ہے تو تاکہ لگتا ہے مجھے امید ہے کہ ان لوگوں میں شامل ہو سکتا ہوں تو اپنے آپ کو آیتوں پر قرآن کے صرف پیش کیا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ میں جو ہے کس کے تیجری میں آتا ہوں ایسے نہیں ہے کہ آدمی جو ہے پس یوں ہی زندے گزارے کرا جا رہا ہے تو پھر انسان جہرگر میں کیا پر ہوگا میرے بھائی انسان کا امتیاد سویسی میں ہے تو اس کے لب نے اس کو جس مقصد سے پیدا کیا ہے اس مقصد کی فکر میں رہے تو اس کو میں پولا کرواؤں سے نہیں پولا کر رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ عربوں میں جو عام لوگ تھے وہ بھی قرآن کو بہت سمجھتے تھے اور ذرا سے غور کر کے بڑی بڑی بات کہہ دیتے تھے ایک بار ایک خاری صاحب نے قرآن پڑھا اس چور اور چورنی ان دونوں کا ہاتھ کاج دو یہ بغضہ ہے ان کے کرسور کا صدا ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ بڑا بسنے والا نہائیت مہربان ہے تو دیہاتی ایک سنگا ہاتھ عرب کا اس نے کہا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے میاں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو خاری صاحب نے کہا کیا تو مجھے کہ کلام کو جھوٹنا آتے ہو اس کو مانتے نہیں کہا نہیں بھائی میں اللہ یہ کلام کو مانتا ہوں میری کیا مجھے کہ میں جھوٹنا ہوں تو خاری صاحب نے سوچا کہ میں تو کہیں درد نہیں پڑھ دیا تو سوچا تو ان کو سمجھ پاتھ آ دی تو قرآن کو پھر سے پڑھا انہوں نے آیت کو کہا اس تارقو اس تارقو اس تارقو فکتو ایدی اہونا جزائم بما تطبا نکارا من اللہ واللہ عزیز حکیم پڑھا کی چور اور چورنی ان دونوں کا ہاتھ کار دو یہ ان کی ترکوٹ کا بڑھا ہے اللہ کی طرح سے سزا ہے اور اللہ خالب ہے حتمت والا ہے کہا ہاں یہ اللہ کا کلام ہے کہا کہ دیکھو جب تم نے کہا عزیز حکیم تو جب وہ عزیز ہے یعنی غارب ہے اور اس نے فیضرہ کیا ججمن کے لئے ویٹھا ہے تو پھر کاتے گا ہاتھ کو کاتے گا اور جب تم نے کہا کہ رکولو رعیم ہے جب بس لے گا رحم کر دے گا تو ہاتھ کو کاتے گا تو پھر ہاتھ نہیں کاتے گا یہاں بخشت اور احمد کا معاملہ نہیں ہے یہاں خضبے اور قوت و اقتدار اور صحیح فیضرے کا معاملہ ہے تو اس لئے جو ہے وہ جو ہے جملوں کی ستاق سے بھی سمجھ جاتے تھے کہ اللہ کلام کے اندر جو بلندی ہے جو معنویت ہے وہ بڑی چیز ہے اور اس طرح کی بہت سائی چیزیں جو ہے ان کے پر پائی جاتی تھی ایک اور بھی اسی طرح کا جو آتیا ہے کہ اسمائی جو بہت بڑے عرب کے عربی زبان کے ماہر تھے انہوں نے رکھا تھی ایک لڑکی جو ہے شیر کہتی ہے اسٹغفر اللہ علی جنبی کلہو قبل تو انسانا اسٹغفر اللہ علی جنبی کلہی قبل تو انسانا بے غیر حلللہی مِسْلُ لُقِدَا لِنَاعِمًا فِي ضلللی فَمْتَسَفَرْ لَيْلُ وَلَمْ اُسْللِكُ فرمائے کی میں اللہ کی پنات اللہ کی معافی مانتی ہوں تو اپنے سمام بناؤں تھی میں نے انسان کو گوثہ دے لیا حالکہ وہ حلال نہیں تھا بنا جو ہے حرم کی طرح سے نرم و نازب تھا جو ہے اپنی کھان میں تو رات دیکھو عادی ہو گئی لیکن میں نے جو ہے نماز بھی نہیں پڑھی تو کہا کہ قَعْ تَلَكِ اللَّهُ مَا اَقْسَاكِمًا اوے اللہ جو ہے کتنی تو خصیح ہے تو اس نے کہا کہ یہ فساعت ہے فساعت تو اللہ کا قرام دیکھو وَاُخَيْنَا إِلَا أُمِ مُوسَىٰ اَنَذِعِيهِ فَيْضَا قِبْتِ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِالْيَمِّ وَلَا تَخَادِي وَلَا تَحْذَرِي اِنَّا رَادُّوْهِ لَيْهِ وَجَاعِذُوْهُ مِنَ الْمُرْفَرِينَ کہا فساعت جی تو کہتے ہیں جب ہم یہ کہا کہ عمر ہے دو آپ جئی ہے اس کو دو پلا دو فالقی ہے اس کو سمندر میں ڈال دو اور دو نہیں ہے دو چیزوں سے لوٹا لیا ہے وَلَا تَخَافِ وَلَا تَعْذِنِ نَا خَافْتَرُوْنَا قَمْتَخَاؤُوْنَا اور دو خبریں ہیں اور ہم نے وحی کی اور جب تمہیں اُتھے بارے میں خوف ہو اور دو بشارتیں ہیں انہیں راد دو ہوئی لئے ہم ان کو سمائے طرح لوٹا جائیں گے اور ان کو رسولوں میں سے بنا دیں گے اس آج کا معنی یہ ہے کہ انہیں وحی کی ام موسیٰ کی ماں کی طرف کہ ان کو دودھ پڑاؤ جب ان کے بارے میں تمہیں خوف ہو تو ان کو دھریا میں ڈال دو اور درو مت اور غم زدانہ ہو ہم انہیں سمائے طرح لوٹا جائیں گے اور انہیں رسولوں میں سے بنائیں گے تو آپ دیکھیں ایک چھوڑی ہیائیت میں کتنی باتیں جمع کر دیا ہے تو کہا یہ فتاعت ہے ہم نے ایک شیل داز میں کیا فتاعت کی بات ہے تو لوگ سمجھتے بھی تھے کہ اپنے کلام کی اوقات کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کلام کی بھلندی کیا ہے تو کہ عرب کی زبان جانتے تھے وہ لوگ ماہر لوگ تھے تو اس طرح بھی باتیں جو ہے خلق کو سمجھ جائے گتے تھے اسی لئے کیا ہے کہ قرآن نے جب کیلنج کیا تو بڑے بڑے شائر بڑے بڑے خصیر بڑے لوگ موجود تھے لیکن کسی کی حمت نہیں ہوئی کہ آگے بھائے مقابلہ کرنے کے لئے آئے اس لئے جانتے تھے کہ فوراں جو ایک فکر دیا جائے گا کہ اس قرآن کی کیا حیثیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھلندی کیا ہے تو یہ چیزیں کیا ہے قرآن مجید کے خاص احتمام اور اس کو سمجھنے اور اس پر تدبر کرنے پر تدریر ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی قرآن کا احتمام کر لیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق حقا فرمائے اللہ تعالیٰ